اسلام علیکم فرینڈز کیا آلے میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آج ہم بنا رہے ہیں افغانی سٹائل میں بیف سٹیم روست جو کہ بہت ہی زبدیز بندہ یہ دیکھیں کس طرح سے ملائی کے جیسی بوٹی ہیں بلکل لا جواب ٹینڈر بہت ہی ایزی لی بہت ہی آسان ریسپی ہے اور جو لوگ آئل پسند نہیں کرتے ان کے لیے بہت ہی لا جواب ہے یہاں پر ہم نے ایک کلو گائے کا گوشت لیا ہے اور اس کے ہم نے اس طرح سے پیسز کر لیا ہے اور اب اس کو واش کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس کو دھونا ہے دھونے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو نمک لگائیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب اور اس کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب اس سرکہ ڈال دیں گے ویننگر اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے دو سے تین منٹ اور اس کے بعد آپ نے اس کو تین سے چار پانی اچھے سے دھو لینا ہے جیسے اس کو آپ مکس کریں گے یہ دیکھیں اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں پانی کچھ اس طرح سے میلہ میلہ سا ہو جائے گا یہ بلرڈ اور نکل رہا ہے اس میں سے اور اب اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے ہم نے دو سے تین پانی اور اسے ہم نے نکال کر ایک سٹینر میں رکھ لینا ہے سٹینر میں رکھنے سے کیا ہوگا اس میں جو ایکسٹر پانی ہے وہ نکل جائے گا جب تک یہ سٹینر میں پڑا ہے ہم تب تک اس کے لیے مسالہ تیار کرتے ہیں مسالے میں ہم نے ایک کپ دہی لیا ہے اس میں ایک کھانے کا چمچ دھنیاں کٹا ہوا آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاورڈر اور حسب زائے کا نمک ڈال دیں گے اس میں اور یہ تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے آدھے چائے کے چمچ کے قریب اور ساتھ ہی تھوڑا سا نمک اور ایک چائے کھانے کا چمچ کٹی ہوئی سرخ میرچ اور ایک ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر تکہ مسالہ ڈال دیا ہے اور دو ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ یہ مسالے ہیں اس میں صرف یہ ہی جائیں گے اور یہ اس کی جو ریسپی اس کو لا جواب کر دیں گے اور یہ تھوڑا سا ہم نے کیچپ ڈالنا ہے کیچپ سے کیا ہوگا کہ جو مسالہ ہیں وہ بوٹیوں کے اوپر چپک جائے گا تو اس کو ہم نے ریڈی کر لیا اب جو گوشت تھا اس میں سے یہ دیکھیں کتنا پانی نکل چکا ہے اور اب ہم نے جو گوشت ہے اس کو مسالے میں ڈالنا ہے اور ڈال کر اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے یہ بتائیں کون سے شیئر میں بیٹھ کر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ہ اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا اس سے کیا اس میں ٹیسٹ بہت ہی زبردر سا بن جائے گا اور یہاں پر ہم نے یہ ایک سٹینر لیا ہے چھنی ہے اس کے اوپر فائل پیپر لگا لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا گوشت ہے نا وہ اس کے اوپر نہیں چپکے گا تھوڑا سا وہ پرانا ہو گیا ہے اگر یہ آپ کا بالکل نیو سٹینر ہے تو آپ کو یہ پیپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور اب اس میں تھوڑے سی اس طرح سے سراخ کر دیں گے تا تاکہ سٹیم اور جو ان کا پانی ہے وہ نیچے چلا جائے اس کو رکھیں گے پریشر ککر میں پریشر ککر میں ہم نے تھوڑی سی دالچینی اور ایک بڑی الائچی ڈال لی ہے یہ اس کی سمیل جو ہے اس کو بالکل ختم کر دے گی اور یہاں پر ایک لیٹر پانی ڈالنا ہے ہم نے اس میں اب اس میں جو جالی ہے وہ اوپر لگائیں گے اور جالی کے اوپر ہم نے جتنا بھی میٹ ہے گوشت ہے وہ اس طرح سے لگا دینا ہے ہم نے تیہ کے ساتھ بہت ایزی ریسپی ہے ویڈیو کو مکمل دیکھے گا آگے میں تھوڑے سے اور سٹیپ بھی بتاتا ہوں جسے آپ نے فالو کرنا ہے اور آپ کی جو ریسپیہ بلکل میرے جیسی بنے گی اور اس سے بھی لا جواب بن سکتی ہے اس طرح سے جتنا بھی ہمارے پاس گوشت ہے اس کی ہم نے تیہ لگا دینا ہے کیونکہ عید کے موقع پر ہم لوگ جو گوشت ہے وہ پکا کے کھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے دل بھر جاتا ہے تو پھر کچھ الگ کرنا چاہیے تو اور یہ بنائیں اور جو باقی مسالہ تھا وہ ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر لگا دی ہے اور تھوڑے سے تل لیں گے تل اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گا اور اوپر ہم نے ایک بٹر پیپر لگا دینا اس سے کیا ہوگا جو سٹیم کا پانی ڈھکنے سے گرے گا وہ اس کے اوپر نہیں گرے گا اور یہ بہت خوبصور رہ گی یہاں پر ہم نے اس کو ہائی فلیم پر سیٹی بجنے کے بعد دس منٹ پکایا دس منٹ کے بعد ہم نے کیا کیا اس کو نوے منٹ بلکل لو فلیم پر پکا لینا ہے ڈیڑھ گھنٹا اور اس کے بعد اس کی سٹیم جو ہے وہ نیچرل ہی آپ نے ریلیز ہونے دینی ہے خود سے ویٹ اٹھا کے نہیں نکالنی اور یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہے بہت ہی لا جواب اور یہ دیکھیں یہ ہمارا جو بیف ہے وہ سٹیم ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہیں پر یہ دیکھیں یہ کانٹا لگایا اور اس کو جیسے میں تھوڑا سا ہلاؤں گا یہ سارا ایسے گرتا جائے گا یہ دیکھیں بہت ہی لا جواب بن چکا ہے بہت ہی زبردست ٹینڈر ہو چکا ہے اب اس کو نکالتے ہیں پلیٹ میں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فائنل لک انش اللہ آپ کو پسند آئے گا تو بہت ہی زبردستی ریسپی ہے بہت ہی ایزی ہے مسالے بہت ہی کم جاتے ہیں تو بنانی بھی آسان ہے اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ